ہلو فرنڈز میں اپنے فریاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اندھی ٹیک ویڈیوز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر کے مدد سے آپ اپنے ویڈیو کے سائز کو کیسے کم کر سکتے ہیں جب آپ اپنے موبائل کے کیامرہ سے ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں یوٹیوب کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے اگر پانچ منٹ کا ویڈیو آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو ڈیڑھ جی بی کی ہو جاتی ہے اگر میں دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو اپنے موبائل فون کے کیامرہ سے ریکارڈ کرتا ہوں تو وہ تین جی بی کی ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کے جی بی کو کم کر لے بینہ کوالیٹی لوز کیے ہوئے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا آپ کے اور ہمارے لیے تاکہ ہم اس چھوٹے سے ویڈیو کو یوٹیوب پہ آخانی سے اپلوڈ کر سکے اگر مان لیجئے آپ نے پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی اور وہ ڈیڑھ جی بی کی ویڈیو ہے تو آپ کے پاس ڈیڑھ جی بی ڈیٹا چاہیے اس کے بعد بہت سالا ٹائم چاہیے ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے لیے لیکن اگر اس کے کوالیٹی کو لوز کیے بھی نہ یعنی کہ اس کے کوالیٹی کو کھوئے بھی نہ اگر آپ اس کے ایم بی کو کم کر سکے ڈیڑھ جی بی کے ویڈیو کو آپ چار سو ایم بی میں لے آئیں تو بہت اچھی بات ہے اور آسانی سے وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی اور آپ کا جی بی بچے گا آپ کا ڈیٹا موبائل ڈیٹا بھی بچے گا تو میں آپ کو آج یہ ہی بتاؤں گا بہت آسان سا طریقہ ہے بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوگی پسند ہے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کو کائن ماسٹر چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں تو کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹر ہے جس سے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے تو اگر آپ کو اپنے ویڈیو میں ایڈیٹنگ کرنی ہو یا نہیں کرنی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں اگر آپ کو اپنے ویڈیو کا سائز کم کرنا ہے تو ایک بار اپنے ویڈیو کو کائن ماسٹر میں اپلوڈ کی دیئے پھر یہاں سے ایک سپورٹ کر لیجئے بینہ کوئی ایڈیٹنگ کے تو بھی آپ کے ویڈیو کا سائز کم ہو جائے گا اور اگر چاہے تو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کائن ماسٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میں نے جو کائن ماسٹر کا لنک دیا ہے اس میں آپ کو وارٹر مارک بھی نہیں آئے گا تو چلیئے شن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کائن ماسٹر اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد سے بڑا سای پلس کا آئیکن ہے اسے سمپلی کلک کرنا ہے یہ کلک کر دی ہم نے یہاں پہ 69 کا ریشو لینا ہے یہ ہم نے لے لیا 69 کا ریشو اب یہ چیز آ گیا ہے یہاں پہ اب آپ کو اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے جس کے سائز کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بات کی بات ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے میڈیا کو کلک کریں گے کلک کریں گے یہ دیکھیں میڈیا کلک کیا اب یہاں سے آپ کو اپنا ویڈیو لینا ہے جہاں بھی ہے ایسے اگر ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ لگانا چاہتا ہوں کچھ جوڑنا کچھ گھٹانا چاہتا ہوں تو جو بھی ایڈیٹنگ ہے میں کر لوگا آپ کو پتا ہے کیسے کی جاتی نہیں پتا ہے میڈے چینل پہ دیکھ لیجئے میں نے ایڈیٹنگ کی بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہے آپ کی ایڈیٹنگ جب کمپلیٹ ہو جائے اگر آپ کو ایڈیٹ کرنا ہے ایڈیٹ آپ نے جب کر لیا ایڈیٹ کرنے کے بعد سے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں جب شیئر کرتے ہیں یہ جو بٹن ہے نا شیئر کا اس بٹن کو کلک کریں یہاں پہ اس کو کلک کرنا ہے اب یہی پہ آپ کو سیٹنگ کرنی ہے کہ آپ کے ویڈیو کا سائز کم ہو جائے گا یہاں دیکھئے ریزولوشن ہے یہاں پہ دیکھئے ایک دو کولم اوپر بنے ایک ریزولوشن کا ہے ایک فریم ریٹ کا ہے یہ دو کولم جو ہیں یہ سب سے ایپورٹنٹ ہے یہاں جو پہلا ہے ریزولوشن کا ہے یہاں پہ چودہ چالیس پی یعنی کیو ایچ ڈی اس کے بعد فل ایچ ڈی اس کے بعد ایچ ڈی اسٹی اور تین سو ساٹھ پی یہ چار پانچ آپشنز ہیں یہاں پہ ڈی فالٹ روپ سے یہ دس سو اسی پی پہ سیٹ رہتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے دس سو اسی کے بجائے سات سو بیس کو سیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کو اوپر نیچے جب آپ کریں گے تو یہ سیلیکشن بڑھتا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سات سو بیس پہ آپ کو سیلیٹ کرنا ہے سات سو بیس کو رکھنا ہے اس کے بعد رائیڈ سائیڈ میں جو یہ فریم ریٹ ہے ہے یہ ڈیفالٹ روپ سے ٹونٹی فائی پہ رہتا ہے لیکن ہمیں اسے تھرٹی پہ رکھنا ہے ان دو لائن کے بیچ میں جو ویلو آئے گی وہ ہی سیلیکٹڈ ویلو مانی جائے گی تو ابھی یہاں پہ یہ تھرٹی چن لیتے اور یہاں پہ ایچ ڈی سات سو بیس پی چن لینا ہے اور یہاں نیچے جو آئیں گے یہ جو بیٹ ریٹ ہے یہاں بیٹ ریٹ میں یہ لگ بھگ پانچ ایم بی پی اس ہونا چاہیے اس کی سیٹنگ کے لیے آپ یہ نیچے اس گولے کو ادھر ہائی کے طرف لے جائیں گے تو یہ بڑے گا ادھر لو کے طرف لے جائیں گے تو کم ہوگا تو اس کی ایجیسمنٹ آپ اس گولے سے کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹ ریٹ بڑھ رہا ہے تو آپ اسے لگ بگ پانچ کے آس پاس رکھیں بیٹ ریٹ کو پانچ کے آس پاس رکھیں اور یہ سیٹنگ ایچ ڈی سات سو بیس ہوگی یہاں پہ فرم ریٹ تھرٹی ہوگا اور یہ پانچ سو بیس ہوگا یعنی پہ یہ گولہ یہاں پہ رہے گا یہ پوری سیٹنگ آپ کو صرف ایک بار کرنی ہے اس کے بعد جب بھی آپ ویڈیو یہاں ایڈٹ کریے گا ایکسپورٹ کریے گا سیٹنگ یہی رہے گی کوئی چینج نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ایکسپورٹ بٹن کو کلک کر دینا ایکسپورٹ بٹن کو کلک کریں گے یہ پروجیکٹ آپ کا ایکسپورٹ ہونے لگا اس میں کچھ سمجھ لگے گا آپ کا پروجیکٹ کتنا بڑا ہے کتنے منٹ کا اس کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ یہاں کتنا ٹائم لائے گا چھوٹا ویڈیو ہے تو جلدی اب ایکسپورٹ ہو جائے گا بڑا ویڈیو ہے تو دس منٹ کا ٹائم لائے گا تو یہ دیکھئے یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھ رہا ہے دیدہ دیدہ جب یہ یہاں تک complete ہو جائے گا تو یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی ویڈیو گیلری میں سیو ہوتا ہے گا ایکسپورٹ ہو گیا اب ہمارا یہاں ا Beschرق پہ یہاں میں دیکھے گا یار tiny dir آپ کو دکھاتا ہے ایک یہ پہلا پلیک کا آپشن ہے اس کے では شیر کا آپشن ہے اس کے بعد liter کا taught میں کیا سا تو یہاں سےٹی کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے اس کے واحد شیر بٹن کو klik کریں گے اب لیکن کوشیر بٹن کلک どうやって کر دیا ایک شیر کا آپ کو شیر کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ڈائیا کیا ساいます سا ڈائیکس پہس بک زیارت پر پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور باجو والے بٹن کو جب کلک کریں گے تو یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں سے تو اس طرح سے میں یہاں بتا دو جب آپ اس سیٹنگ کے حساب سے کسی ویڈیو کو جب آپ ایک سپورٹ کریں گے تو آپ کی اگر کوئی ڈیڑھ جی بی کی ویڈیو ہے تو چالسو ایم بی میں آ جائے گی چھے پانچ سو ایم بی میں آ جائے گی اور میں آپ کو بتا دو چالسو ایم بی پانچ سو ایم بی سے آپ نیچے یا آپ لانے کی ویڈیو کی مت سوچئے نہیں تو قوالیٹی خراب ہو جائے گی اور اگر آپ چاہے جتنا بھی اچھا ویڈیو بنا لے جتنے اچھے کانٹینٹ یوز کر لے اگر آپ کی ویڈیو کی قوالیٹی اچھے نہیں ہوگی تو آپ کا ویڈیو بنانے کوئی مطلب نہیں ہوگا اگر کوئی دیکھے گا نہیں تو تو اس لئے میں آپ کو بتا دوں میرے جتنے ویڈیوز ہیں یہ جو سیٹنگ ہے اس کی ویڈیو کیسی ہوگی آپ ابھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اسی ویڈیو کی سیٹنگ پر بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میرے چینل پر جتنے بھی ویڈیو ہے نا سارے سارے ویڈیو اسی سیٹنگ پر بنے ہوئے تو آپ میرے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کی ان کی قوالیٹی کیسی ہے ویڈیو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سیٹنگ صحیح ہے کی نہیں ہے بہت سارے بڑے یوٹیوبر اور یہاں پہ 1080 کا option select کرنے کے لیے بولتے ہیں اور یہاں پہ 10 bit rate 10 mps بولتے ہیں لیکن میں بولوں گا آپ 1080 نہ چنیں آپ سمپلی 720 اور 5 mbps کا bit rate select کریں اور frame rate 30 رکھیں اور اپنے ویڈیو کو اسی پہ export کریں آپ کی ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہوگی اور اس کا size بہت کم ہو جائے گا 2GB کی ویڈیو 400 mbps میں آ جائے گی اور آپ اسے آسانی سے یوٹیوب پہ upload کر سکتے ہیں اور اپنے چینل پہ publish کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کو اس جانکاری سے جڑا ہوا کوئی آپ کے مند میں سوال ہے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں اور آپ کو بھی جواب دوں گا میرا telegram group ہے میرا ایک telegram group ہے جس کا link میں نے اس ویڈیو کا description میں دیا ہے اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں میرے group سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ telegram پہ مجھ سے جڑ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کے سمجھے کے لئے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ساتھ جانکاری اس ویڈیو کا description میں ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد